بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام ہم قدم میں آپ کا خیر مقدم ہے FM98 دوستی چینل سے یہ پروگرام براہ راست پیش کے جا رہا ہے میں ہوں تصور زمان بابر دوستو آج بات کریں گے امکانات کے ایک نئے جہاں کے یا پھر ترقی کے بے شمار مواقع جہاں پہ موجود ہیں اور اس حوالے سے جو غالب گمان یا پھر بڑی حد تک امیدیں وابستہ کی جاری ہیں وہ ایک ملک ہے اور ہمارے اس خطے کا ملک ہے ہمارا برادن ملک دوست ملک چین ہے چین کے کھلے پن کی پولیسی اس قدر خاص طور پر خطے میں اور بالعموم اگر بات کریں تو پوری دنیا میں مقبول ہو رہی ہے اور عالمی معیشت پر اس کے بڑے گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ غیر ملکی سرمایہ کاری میں دن بدن اضافہ ہوتا چرا جا رہا ہے وہ کمپنیاں کے جو شاید چین کے بظاہر مخالف ممالک سے متعلق ہیں تعلق رکھتی ہیں ان ممالک کی ہیں ان کی بھی خواہش ہے کہ وہ چین میں ہی اپنے کاروبار کو مزید بڑھائیں کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ہر کاروباری شخصیت یا ادارے کی اولین ترجیح یہ ہوتی ہے کہ اس کا کاروبار ایسے ماحول میں پھلے پھولے بڑھے کہ جہاں ان کو خطشات کم سے کم ہو تحفظات کا ان کو سامنا زیادہ نہ کرنا پڑے تو اس حوالے سے ہر دوسرے شخص یا ادارے قوم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ترجیح چین بنتا چلا جا رہا ہے کیا وجوہات ہیں چین کی اس قدر تیز رفتار ترقی کی عالمی برادری یا پھر جو بینلکوامی سرمایہ کار ہیں ان کا اعتماد اس قدر کیوں بڑھتا چلا جا رہا ہے چین خود اتنی تیز رفتار ترقی کیس طرح سے کر رہا ہے یہ سبھی کچھ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے اور محمد فیاس کیانی صاحب سینے تجزیہ کار ہیں عالمی امور کے ماہر ہیں اس موضوع پر ان سے بہتر گفتگو شاہدی کو کر پائے ہم چاہیں گے کہ کچھ آہم نکات ان سے ڈسکس کریں کین سب خوش آمدیت کہیں گے آپ کو السلام علیکم جی بہت شکریہ اور والیکم السلام جناب کین سب شکر گزار ہم آپ کے سب سے پہلے تو ہم ذرا تھوڑا سا یہ جان لیں کہ ظاہری بات ہے ہر ملک چاہے وہ پسپاندہ ہے ترقی پذیر ہے یا پھر ترقی آفتہ ممالک بھی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کی ترقی ترقی آفتہ ہے تو برقرار رہے ترقی پذیر ہے تو وہ ترقی آفتہ ممالک کی سب میں شامل ہو جائے پسپاندہ ممالک تو یقیناً اسی تک و دو میں رہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ ہر دوسرے ملک کی خواہش یا توجہ کا مرکز ہم چین کو دیکھ رہے ہیں آپ کی نظر میں کیا وجہ ہے یہ بہت شکریہ آپ نے جو سوال بڑا مناسب سوال کیا ہے ایک بات یہ ہے کہ چین کی جو سیاسی اور معاشی ترقی ہے اس میں جو کھلے پن کی جو پالیسی ہے تمہید میں آپ نے اس کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پالیسی کا بہت ہی اہم اور بڑا بنیادی کردار ہے کہ اس وقت جو چین کا ایک عالمی معیشت میں جو کردار ہے اور جو دنیا کے مختلف ممالک کی ایک اولین تجزی کے طور پر چین کو دیکھا جا رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے اور یہ جو چین کی جو کھلے پن کی جو پالیسی ہے یہ کامینسٹ پارٹی اف چینہ کی جب اٹھارویں قومی کانگریس ہوئی تھی تو اس کے بعد سے جو چین کی جو کامینسٹ پارٹی اف چینہ ہے اس کے جو جنرل سیکٹری ہیں اور جو چین کے موجودہ صدر ہیں شی چنپنگ انہوں نے ذاتی طور پر اس کھلے پن کی پالیسی کے لیے ایک جو نیا خاکہ تیار کیا تھا وہ اس کی بڑی ایک تو پذیرائی ہو رہی ہے اور جو سمرات ہیں اور اس کے جو نتائج ہیں وہ بڑے کھل کر آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں جس کے تحت ان کا جو بنیادی جو خاکہ تھا اس کھلے پن کی پالیسی کے لیے اس میں انہوں نے ایک تو یہ کیا کہ چین کے جو جتنے بھی یہ جو پورٹ سٹیز ہیں جو بندرگاہی شہر ہیں ان میں پائلٹ فری ٹریڈ زون کا آغاز کیا گیا پھر بیلٹ اینڈ روڈ انشیٹیو کا آغاز کیا گیا دو ہزار تیرہ میں اور اس پر عمل درامت بھی شروع کر دیا گیا اس کے بعد پھر غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے قانون منظور کیا گیا پھر ایک منفی فیرست منیجمنٹ موڈل ہے اس پر کام شروع کیا گیا اور اس کی وجہ سے دو ہزار بائیس میں آپ دیکھیں تو چین میں غیر ملکی سرمایہ کے حقیقی استعمال میں جو اضافہ ہے وہ یہاں تک واقعی ایک اشاریہ دو کھرب یوان تک پہنچ گیا تو پچھلے دس برس میں چین کی جانب سے کیے گئے جو آزاد تجارتی معاہدی ہیں ان میں دس سے لے کر انیس فیصد تک کا اضافہ ہوا ہے جو تقریباً دو گناہ اضافہ بنتا ہے یہ تو اٹھارویں جو قومی کانگرس تھی جو صدر شی چنپنگ کے منصب اقتدار میں آنے کے بعد جو پہلا سٹپ تھا اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی کمیونسٹ پارٹی آف چائنہ کی بیسویں قومی کانگرس جب منقید ہوئی تھی تو گزرستہ برس تو اس کے بعد کمیونسٹ پارٹی آف چائنہ اور دنیا کی جو دیگر جو پولٹیکل پارٹیز ہیں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے درمیان ایک آلہ سطحی ڈائلاغ ہوا تھا جس میں عزت ماب شی چنپنگ نے ایک بار پھر چین کے کھلے پن کی پالیسی کی وضاحت کی اور انہوں نے یہ کہا کہ چینی طرز کی جددکاری سے دنیا کو ترقی کے نئے مواقع فرام کیے جائیں گے اور انہوں نے اپنے اس عزم کا اظہار بھی کیا تھا کہ چین بیرونی دنیا کے لیے کھلے پن کی جو پالیسی ہے اس پر قائم رہے گا اور وہ باقی دنیا کے ساتھ ترقی کے مواقع کی شراکداری کے لیے اپنے عزم سے پیچھے نہیں ہٹے گا اچھا یہ جو عزم ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کا اظہار ہے کہ چین اپنے کھلے پن کی پالیسی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ون ون کوپریشن جس کو ہم کہتے ہیں کہ برابر اور مسابی فوائد پر مبنی تعاون یہ ایک بہترین شکل ہے اور دوسری طرف یہ چین کے اس عزم کو بھی نمائن کرتا ہے کہ چین کی کھلے پن کی پالیسی جو ہے وہ ایک ہم نصیب معاشرے کی تشکیل کے لیے ایک بہت ہی اہم قدم ہے یہ کینچا بڑا آپ نے اہم اس میں محوالہ بھی دیا اور پھر ظاہری بات ہے کہ کچھ نکات سامنے آتے ہیں یہ عالمی ڈیولپمنٹ یا سیکیورٹی کے حوالے سے یا سیویلائزیشن کے حوالے سے چین آپ جیسے فرما بھی رہے ہیں اس قدر کوشاں کیوں ہیں آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کہ باقی دنیا کو وہ ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہے بجائے اس کے کہ کچھ ممالک صرف اپنی ترقے یا پھر اپنی جو بہتری ہے اس پہ زیادہ توجہ مرکوز رکھتے ہیں یہ اتنا واضح فرق کیوں ہے دیکھیں اس میں جو بنیادی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ چین کا جو محل وقوع ہے اور چین کی جو اس وقت قدو کامت ہے سیاسی اور معاشی لحاظ سے عالمی برادری میں وہ بڑی تیزی کے ساتھ ابر کر سامنے آ رہی ہے اس کی جہاں دیگر بہت سی وجوہات ہیں وہاں پہ ایک بہت ہی اہم وجہ یہ ہے کہ چین ایک دنیا کی سب سے بڑی عبادی والا ایک ایسا ملک ہے کہ جو بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے لیے بہت ہی پرکشش منڈی کی حیثیت رکھتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چین کے پاس اس وقت ایک عرب چالیس کروڑ سے زائد عبادی ہے اور پھر دوسری بات اہم یہ ہے کہ اس میں جو متوسط آمدنی رکھنے والے طبقے کی تعداد ہے اس عبادی کے اندر وہ تقریباً کوئی چالیس کروڑ سے زیادہ ہے یعنی چار سو ملین کے قریب ہے اور پھر چین جو ہے وہ ایک ایسا ملک بننے جا رہا ہے جہاں لوگوں کی جو یعنی جو ہائی انکم رکھنے والے جو ممالک ہیں ان میں چین کا شمار ہونے جا رہا ہے اور چین میں لوگوں کی جو آمدن ہے وہ اس میں جوں جوں وقت ہزکتا جا رہا ہے وہ بڑتی چلی جا رہی ہے اور عبادی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ایک ایسی بڑی کانزیومر مارکٹ ہے جو عالمی سرمایہ کاروں کے لیے بہت اہمیت بھی رکھتی ہے اور ان کے لیے ایک کشش کی وجہ بھی بنتی چلی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میں آپ کو بتاؤں کیونکہ جو چین کے اندر جو شہروں اور دیہات میں جو مسلسل نئی طرز کی جو انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے وہ مسلسل بڑھ رہی ہے اور پھر دیہات میں جدید سولیات فرام کی جا رہی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ چین جو ہے وہ دنیا کی ایک اوبرتی ہوئی ایک میگا مارکٹ بن گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس کی جو مختلف وجوہات ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ اس میں چین اس وقت موجودہ دور میں ہائی کوالٹی ڈیولپمنٹ کے نئے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور ایک تو وہ بہتر زندگی کے لیے لوگوں کی جو ضروریات ہیں ان کا ادراک رکھتا ہے دوسرا جو چینی مارکٹ ہے وہ کنزمشن کے اعتبار سے اپگریڈ ہو رہی ہے اور ان وجوہات کی وجہ سے دنیا کی جو دیگر ممالک ہیں ان کو چین کی مارکٹ کے اندر جو رسائی ہے اور اسے جو برپور فائدہ اٹھانے کے جو مزید مواقع ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اور چین کی جو ملکی مارکٹ کے اندر جو پوٹنشل ہے وہ بہت زیادہ ہے اور جو دومیسٹک ڈیمانڈ ہے وہ پوٹنشل ڈیمانڈ کا ہے اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ان مواقع کی وجہ سے دنیا بھر کے ممالک کی جو رسائی ہے وہ چین کی مارکٹوں کے اندر اس کھلے پن کی پالیسی کی وجہ سے میسر آ رہی ہے اور چین یہ مواقع فرام کر رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ چینی مارکٹ دنیا بھر کے لیے ایک نہائیت ہی اہم اور ناگزیر منڈی کی حیثیت جو ہے وہ اختیار کر چکی ہے اس میں ایک بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ چین اپنی مارکٹ کو ملکی اور غیر ملکی تجارت کے لیے ایک مؤثر منظم اور منصفانہ قوانین مبنی جو ریگولیٹری سسٹم ہے وہ بنا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سلک روڈ ای کامرس ہے اس کو بھی وہ پروموٹ کر رہا ہے اور ای کامرس اس وقت چین میں کاروبار کرنے کا سب سے مقبول پلیٹ فارم ای کامرس کو سہولیات اور جو پروموٹ کرنے کے لیے جو سرحد پار ای کامرس زونز ہیں وہ قائم کیا جا رہے ہیں جو درامت اور برامت کرنے والے اداروں کو ون ونڈو آپریشنز یعنی ان کی ایک ہی چھت کے نیچے تمام خدمات اور سہولیات فرام کرتے ہیں اور ای کامرس کے ذریعے ہی صرف آپ کو میں شنگائی کی مثال دیتا ہوں کہ اس میں کوئی تیرہ کراس بارڈر ای کامرس زونز قائم کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو ہے اس کے ساتھ جو ممالک منسلک ہیں ان کے ساتھ چین کی تجارت ہے وہ بدستور فعال ہو رہی ہے تو یہ میں ایک اور بہت ہی اہم جو فیکٹر ہے وہ موڈرن لوجسٹک سسٹم ہے آپ دیکھیں کہ جو لوجسٹک سسٹم ہے یہ پوری دنیا کی تجارت کے اندر بڑا قلیدی رول ادا کرتا ہے اور جو ایک سپلائی چین ہے جو ایک تو چین کے اندر کا جو دومیسٹک لوجسٹک سسٹم ہے اور پھر اس کو عالمی لوجسٹک سسٹم کے ساتھ منسلک کرنے کے لئے جو چینلز بنائے جارے ہیں وہ میں سمجھ ہوں کہ بہت ہی اہم قردار ادا کرنے جارے ہیں آنے والے سالوں میں اور پھر تجارت میں ایک بنیادی رول ادا کرتا ہے اس کو متحرک اور فعال بنانے کے لئے بھی بہت خصوصی اقدامات چینلز اندر کیے جارے ہیں اور پھر مانیٹرنگ اور جو ٹریسنگ ہے جو مال کی اور اس کو بھی فعال بنایا جارہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بدرجہ اتم جو جس چیز کا میں ذکر کرنا چاہوں گا جس کے استعمال کے حوالے سے بہت سی جو ٹیکنالوجیز ہیں مثال کے طور پر جو فائیو جی کا استعمال ہے بگ ڈیٹا اور اس کے بعد جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال ہے تو یہ تمام جو ٹیکنالوجیز ہیں ان کے استعمال سے جو ظاہر ہے چین کی اپنی جو ڈومیسٹک اور جو انٹرنیشنل جو بزنیسز ہیں جو ٹریڈ ہے جو دنیا کی ممالک کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ بہت ہی تیزی کے ساتھ اوپر جائے گا اس کے ساتھ سمارٹ سمارٹ لوجیسٹکس کو فروغ دیا جا رہا ہے اور جو لوجیسٹکس سیکٹر ہے اس میں جو بہت ہی اہم بات ہے وہ یہ ہے جو مزر گیسز ہیں ان کے اخراج میں کمی کرنے کے لیے اور موسمیات تبدیلی کے جو نتیجے میں جو سنگین چیلنجز جو دنیا کو درپیش ہیں ان کے اثرات کو کم سے کم کرنے کے لیے گرین لوجیسٹکس کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے اب یہ جو انٹرنیشنل لوجیسٹکس نیٹورک کی تعمیر ہے اس کی عمل کو بھی تیز کیا جا رہا ہے اور پھر ایک عام بات یہ ہے کہ چین جو ہے وہ جو امپورٹس ہیں جو درامدات ہیں ان کو وسط دینے کے لیے ان کو ترزی کے طور پر رکھ رہا ہے اور سلک انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپو جو چین کے اندر بڑی باقادگی سے منعقد ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر سرات پار ای کامرس ریٹیل امپورٹس کو فروغ دے رہا ہے اور جو درامدی سہولیات ہیں ان کو مزید فروغ دے رہا ہے تو ان تمام مصبت اقدامات ہیں ان کے نتیجے میں جو انٹرنیشنل جو سرمایہ کاری ہے غیر ملکی سرمایہ کاری جس کو غیر ملکی سرمایہ کاری کہتے ہیں اس کے لیے جو اضافری کے جو امکانات ہیں وہ بہت بڑھ گئے ہیں اور دنیا کے مختف ممالک کے سرمایہ کار ہیں ایک تو وہ سرمایہ کار ہیں جن کی پہلے سے ہی چین کے اندر سرمایہ کاری ہوئی ہے ایک تو وہ اپنی سرمایہ کاری میں مزید حصہ کر رہے ہیں اور دوسرا بہت سے یورپ کے اندر بھی کینیڈا کے اندر بھی اور یہاں تک دنیا کے دوسرے برے آزن سے ان کے اندر بھی تجارت اور بزنس کے سہولیات کے حوالے سے فرمائی کہ جیسے بھی آپ نے فرمائے کہ جو سرمایہ کار پہلے سے موجود ہیں وہ اپنا سرمایہ بڑھانا چاہ رہے ہیں کاروبار کو وسط دینا چاہ رہے ہیں نئے جو سرمایہ کار ہیں وہ پوری توجہ کے ساتھ چین میں اپنے کاروبار کے حوالے سے سوچ رہے ہیں کیا وجہ کہ چین بہتر سہولیات فرام کرتا ہے اس قدر سرمایہ کو محفوظ کرتا ہے اس میں ترقی کے بے پناہ مواقع فرام کرتا ہے کیا اہم نکات ہیں آپ کی نظر میں کہ سرمایہ کاروں کی رغبت یا ان کی اولین ترجیح چین ہے دیکھئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چین کی جو موجودہ قیادت ہے وہ بھی اور اس سے پہلے بھی جو قیادت آئی تھی وہ یہ راج چان چکے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی ملک وہ تنہہ ترقی حاصل نہیں کر سکتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نہ تو چین دنیا کے بغیر جو معاشی اقتصادی اور سیاسی ترقی کی منازل کو تاہ کر سکتا ہے اور نہ دنیا چین کے بغیر ترقی کی نئی رہیں جو ہے ان پر چل سکتی ہے تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ چین جو ہے وہ اس راز کو جان چکا ہے اور یہی وجہ ہے کہ چین اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو معاشی عداد و شمار ہیں اگر وہ آپ دیکھیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ چینی معیشت جو ہے وہ مسلسل ترقی کی طرف گامزن ہے اور متحرک اور فعل معیشت جو ہے اس کے روپ میں سامنے آ رہی ہے اس لیے چین کے جو اقتصادی ویزن ہیں ان کے بارے میں دنیا بھر کے جو سرمایہ کار ویزن ادارے ہیں وہ اپنے بھرپور اعتماد کو ضائع کر رہے ہیں اور نئے سرمایہ کار بھی چین کی مارکیٹ میں اپنی سرمایہ کاری کی جانب راغب دکھائی دے رہے ہیں جبکہ پہلے سے موجود جو کاروباری ادارے ہیں وہ بھی اپنے کاروبار کو بسط دے رہے ہیں میں نے پہلے بھی آپ اس بات کا ذکر کیا تھا کہ یہ دوہ ہزار بائیس کا جو سال ہے اس میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ چین کی حقیقی سرمایہ کاری کا استعمال ایک اشاریہ دو خرب یوان کی حد سے بھی تجاوز کر گیا ہے تو یہ وہ اقتماعات ہیں جن کے وجہ سے چین کی جو ایک کنزیمر مارکٹ ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ اوبر کر سامنے آئی ہے اور اس میں جو مستقبل ہے مستقبل میں بھی آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ جو چین کی موجودہ قیادت ہے چین کے صدر شی چین پنگ ہے جو گرنس پارٹی آف چائنہ ہے اس نے اپنے عظم کا اظہار بھی کیا ہے کہ وہ آنے والے سالوں میں جو غیر ملکی سرمایہ کار ہیں ان کے لیے سازگار ماحول جو ہے وہ فراہم کرنے کے لیے چین متعدد پلانز پر کام کر رہا ہے اس میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو اپنی مارکیٹ وں کے لیے بھی اقتماد کیے جائیں گے اور جو محصولات ہیں ان میں مزید کمی کی جائے گی اس کے ساتھ غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے جو انکریج انڈسٹری کے جو نئے کٹیلاغ ہیں ان پر مکمل عمل درامت بھی کرنے کا چین کی طرف سے انشور کیا گیا ہے یقین دلائے گیا ہے پھر جو انسانی خدمات کا شعبہ ہے سروس سیکٹر جس کو کہتے ہیں اس میں کھلے پن کو مزید وسط دینے کے لیے دیمونسٹریشن زون بنائے جائیں گے اس میں پائلٹ فری ٹریڈ ایریاز کو اپگریٹ کرنے کی جو سٹریٹیجی ہے اس پر بھی عمل درامت کیا جائے گا اور پھر جو ہنان فری ٹریڈ پورٹ ہے اس کی ترقی کا جو عمل ہے اس کو بھی آگے بڑھایا جائے گا اور اس کے ساتھ چین آلہ ترجی کے تجارت دوست ماحول ہیں ان کو پیدا کرنے کے لیے مزید اقدامات کرے گا اور ایک تجارت کا ایسا دوستانہ ماحول بنایا جا جو کاروبار ہیں چین کے اندر جو بہت سے کاروبار ایسے ہیں جو حکومت کنٹرول کرتی ہے جو کمیس پارٹی اف چائنا کنٹرول کرتا ہے تو ان کاروباروں میں غیر ملکی تاجروں کو مساوی مواقع کی یقین دیانی کروائی جائے جی جس میں جتنا بھی پروسس ہوتا ہے اس میں مثال کے طور پر جو ٹینڈر ہے کر بولی ہے اور پروسسنگ کے جو دیگر جو طریقے ہیں ان پر مسلسل اور مساوی طور پر عمل کیا جائے گا اچھا اس میں ایک اور اہم پہلو ہے جس پہ میں بات کرنا چاہوں گا چین جو ہے وہ ہر سطح پر آپ کو معلوم ہے کہ جب بزنسز ہوتے ہیں جب اس طرح کے جو پروسسز ہوتے ہیں کاروبار کے حوالے سے غیر ملکی سرمایہ کاری کے حوالے سے تو اس کے حوالے سے بہت سی شکایات بھی ظاہر آتی ہیں تو ان شکایات سے نمٹنے کے لیے کراس غیر ملکی سرمایہ کاروں کے جو قانونی حقوق ہیں اور ان کے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کیا جا سکے تو یہ وہ تمام اقدامات ہیں جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو چین اور غیر ملکی سرمایہ کاری ہے اس میں آپس میں جو ایک کورڈینیشن ہے وہ دن بہ دن مضبوط ہو رہا ہے اور مستقبل میں اس کے بڑے مصبت اور بڑے واضح امکانات موجود ہیں چین کا اپنا کاروباری طبقہ ہے اس وقت ان کی کیا صورتحال ہے کیونکہ نارملی بعض ممالک میں یہ دیکھتے ہیں جب بیرونی سرمایہ کاروں کو راغب کیا جاتا ہے جو مقامی تاجر ہیں وہ کسی حد تک متاثر ہوتے ہیں یا ان میں کوئی ادم تحفظ جو ہے وہ پہلو جاگر ہوتا ہے چین میں کیا صورتحال ہے کیونکہ چین خود بہت بڑی منڈی ہے اور وہاں پہ بہت بڑی بڑی کمپنی چین کی اپنی موجود ہیں چاہے وہ پبلک سیکٹر سے ہوں یا پریویٹ سیکٹر سے ہوں اور پھر ساتھی ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ چین جو ہے وہ بڑا فال رول ادا کر رہا ہے ایمپورٹ ایکسپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے بھی تو تھوڑا اس توازن کے حوالے سے بھی فرمائیے گا دیکھیں اس حوالے سے میں یہ آس کرتا چلوں کہ چین کے اندر جو کاروباری طبقہ ہے اس کے لیے جو جس کو لیول پلینگ فیل کہتے ہیں وہ معیہ کی جاتی ہے اور ان کو بالکل ظاہر ہے ان کا وہ اپنا ملک ہے ان کے اپنے جو جت ان کی جو لیبر پالیسیز ہیں وہ چین کے قوانین کے مطابق ہیں اور ان کو تمام فیسیلٹیز اور وہ تمام پروسیجرز جو غیر ملکی کمپنیوں کے لیے ہوتے ہیں وہ ان کے لیے بھی ہیں یعنی یہ نہیں ہے کہ جو دومیسٹک جو بزنسز ہیں ان کو کسی طریقے سے کم اہمیت دی جاتی ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چین کا جو نظام ہے اس کی ایک بڑی خوبی یہی ہے کہ اس میں جو دومیسٹک یعنی جو ملکی اور داخلی جو بزنسز ہیں جو کاروبار ہیں جو سرمایہ کار ہیں ان کو اتنی ہی اہمیت دی جاتی ہے جتنی کہ بیرونی دنیا کے جو سرمایہ کار ہیں یا ان کے جو بزنسز ہیں ان کو اہمیت دی جاتی ہے اس میں چین کی حکومت کی طرف سے سلسلے میں کوئی غیر مساوی سلوک یا کوئی امتیازی سلوک روا رکھا جاتا ہے بلکہ اس بات کی یقین دیہانی کروائی جاتی ہے اور ابھی تک ہمیں اس طرح کی کوئی مثال سامنے بھی نہیں آئی کہ چین کی طرف سے جو اپنے جو ملکی جو دومیسٹک بزنسز ہیں ان کے بارے میں کوئی آدم مسابقت یا امتیازی سلوک کی کوئی جو مثال ملکی ہو تو اس لیان سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی اہم بات ہے یہ بلکہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بالخصوص جو ایک بزنسز کی اسطلاع میں یا تجارت کی یا ٹریک میں ایک پروٹیکشنیزم کی اسطلاع استعمال کی جاتی ہے تو آپ دیکھیں کہ اس میں بہت سے ممالک ایسے ہیں مغربی ممالک بھی ان میں سے بہت کچھ ایسے ممالک ہیں کہ جو دیگر انٹرنیشنل کمپنیز یا انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں ان کے مقابلے میں وہ اپنے انویسٹرزز اور جو اپنے مقامی جو ان کے بزنسز ہیں ان کو وہ پریارٹی دیتے ہیں ان کو وہ ترضی دیتے ہیں اور ان کے لیے وہ فسیلٹیز بھی مہیا کرتے ہیں اور اپنے جو مقامی جو ان کے جو مال ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس پر زیادہ فوکس کیا جانا چاہیے اور تمام جو مرات ہیں ان میں اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی امتیازی سلوک برواہ نہیں رکھا جاتا بلکہ صحیح مکین صاحب آپ تھوڑا یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ چین کی بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری دیگر ممالک میں بھی ہے اور نہ صرف سرمایہ کی صورت ہے بلکہ ٹیکنالوجی کا ایک شف بھی ہم دیکھتے ہیں خاص طور پر اپنے ملک حوالے سے پاکستان میں اس حوالے سے گناہ قدر خدمات ہے تو دیگر ممالک کا چاہے وہ مغربی ممالک ہیں یا دیگر خطوں کے ان کا چینی سرمایہ کاروں کے حوالے سے سرمایہ کاری سے متعلق کیسا رسپانس ہے دیکھئے جو بزنس کے معاملات ہیں اس میں اگر دیگر ممالک میں آپ دیکھیں تو خاص طور پر جو یورکین یونین ہے یا جو سنٹرل ایشیا ہے یا جو دیگر جو افریقی ممالک بریازم افریقہ کی حافظ لے لیں تو وہاں پہ جو چینی کاروبار ہیں ان کو ظاہر ہے کہ ان ممالک کے اندر جو غیر ملکی سرمہیکاری آتی ہے تو ان ممالک کی اپنی معیشت کے لیے یہ بہت بہتر ہوتا ہے اور اس کے لیے ایک مومنٹم کا کام دیتا ہے لیکن بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ مغربی ممالک میں کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جہاں پہ چین کی جو کمپنیاں ہیں خاص طور پر جو بار کے لحاظ سے جو اگر عالمی سٹینڈرڈز اور پروسیجرز اور عالمی ادارہ تجارت کے جو وضع کی ہوئے قواعد و ضوابط اور جو اصول ہیں ان کے مطابق اگر چین اپنی بزنسز ان ممالک میں کرنا چاہتا ہے یا اپنی سرمایہ لگا رہا ہے تو ان ممالک کو بھی کھلے دل کے ساتھ تجارتی جو سہولیات ہیں وہ دینی چاہیے اب کھین صاحب زمین آپ نے فرمایا لیکن ہم تھوڑا تفصیلیں جو بیلٹ ان ڈور انیشیٹیف ہے یعنی ایک تو سرمایہ کاری جو چینی منیوں تک رسائی ہے بین القوام سرمایہ کاروں کی یا چینی انویسمنٹ دیکھیں دیگر ممالک میں لیکن جو انفرسٹرکچر جو ایک مربوط روابط کی تشکیل میں چین نے بیلٹ انڈ روڈ جیسے انیشیٹیف کا آغاز کیا ہے یہ عالمی برادری کی ترقی میں کتنا محمد اور کتنا ملدگار ہے دیکھیں بیلٹ انڈ روڈ انیشیٹیف کا آغاز جو ہے وہ چین کی موجودہ صدر ہیں شی چین پنگ انہوں نے دو ہزار تیرہ میں کیا تھا اور ابھی دو ہزار دیس میں اس کے دس برس مکمل ہو رہے ہیں اور ان دس برسوں میں بیلٹ انڈ روڈ انیشیٹیف کے اگر بات کی جائے تو اس میں دنیا کے کوئی ایک ساٹھ سے زیادہ ممالک جو ہے وہ اس کے ساتھ منسلک ہو چکے ہیں اور وہاں پر بہت سے جو پروجیکٹ خاص طور پر جو کمزور ممالک ہیں جو خاص طور پر انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں اس میں افریقہ کے بہت سے ممالک ہیں اسیہ کے بہت سے ممالک ہیں تو ان ممالک میں انفر انڈورک انیشئیٹیو کی ترقی کا اور اس پر عمل درامت کے جو نتائج اور اثرات یہ ان کا جائزہ لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی دور رست جو تبدیلی ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے اب آپ دیکھ لیں کہ جو بہت سے میڈل اس کے جو ممالک ہیں اس میں سعودی عرب بھی شامل ہے کہ وہاں پر جس طریقے سے جو ہائی سپیڈ ریل کے جو چین نے لگائے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان ممالک کی مالبرداری کے لیے تجارت کے لیے اور جو عوام ہیں ان کی سفری سہولتوں کو مزید بہتر بنانے کے لیے بہت ہی اہم انیشیٹیو ہے جو چین کی طرف سے لیا گیا ہے اس کے علاوہ جو دیگر جو روڈز کا نیٹورک ہے روڈز کے علاوہ پھر جو پندرگاہوں کی تعمیر ہے اور پھر دیگر جو پروجیکٹ انرجی کے لیے جو گرین انرجی جس کو کہتے ہیں ماہول دوس انرجی بنانے کے لیے وہ چین نے ان ممالک میں بہت سے پروجیکٹ خاص طور پر افریقی ممالک میں شروع کیے ہوئے تو یہ ترقی کا ایک ایسا دور شروع ہوا ہے خاص طور پر بیلٹن ڈور انیشیٹیو کے روپ میں کہ اس سے دنیا کے یہ تمام بڑے جو اور اہم جو بریازم ہیں یعنی ایشیا افریقہ یورپ میڈل ایس سنڈرل ایشیا یہ آپس میں جر رہے ہیں اور ایک کمیونکیشن اور ایک مواصلات کا ایک نیٹ ورک جو ہے وہ بن رہا ہے اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ جب تک جو انفرسٹرکچر مضبوط نہ ہو اس وقت تک آپ مخلق ممالک کے درمیان جو تجارت ہے وہ بھی بہترین اور احسن طریقے سے نہیں کر سکتے تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ بیلٹ اڈ روڈ انیشیئٹیو جو ہے وہ ایک عالمی معاشرے کی ایسے ہم نصیب معاشرے کی تشکیر کے لیے جس میں سب کو فوائد ملے اس میں ایک قلیدی احسیت رکھتا ہے کین سب تھوڑا سب سیاسی پہلو ہم اقتصادی اور تجارتی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ بیشتر ممالک کی توجہ کا مرکز چین ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان تجارت اور اقتصادی روابط میں سیاسی ہرڈلز بھی ہم دیکھتے ہیں تو کیا سیاسی معاملات یا کانفلیکٹ کے تصفیع میں آپ سمجھتے ہیں کہ چین کا اثر ورسوق بھی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی مسائل ہیں اور سیاسی جو ایک جو پولٹکس جس کو ہم کہتے ہیں اس میں یقینی طور پر وقت کے ساتھ ساتھ چین کا جو رول ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے اور جو مختلف ممالک میں چین کا جو سیاسی قدو کاتھ ہے اس کی اہمیت کو بھی تسلیم کیا رہا ہے اور اس کا اطراف بھی کیا جا رہا ہے اس کی بڑی مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ چین نے بہت سے معاملات میں مختلف ممالک کے درمیان جو سالسی کرائی ہے تو سالسی اسی وقت کوئی ممالک قبول کرتے ہیں جب وہ اس کے سیاسی اور معاشی اس کا جو قد کاتھ ہے اس کی جو اہمیت ہے اس کو وہ تسلیم کرتے ہیں تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چین کا جو ایک عالمی افق پر جو ایک سیاسی اور معاشی طور پر ابر کر سامنے آنا ممالک کی طرف سے اس کا اطراف ہے وہ یہی ثابت کرتا ہے کہ اس کی سیاسی اور معاشی اہمیت ہے عالمی سطح پر اس کو تسلیم کرتے ہیں کیا انس اس کی چند مثالیں ہم نے دیکھی ہیں جیسے ایران اور سعودی عرب کی سالہ سال کی جو دوری ہے اس کو قربت میں بدل دیا چین نے آپ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح جو دیگر مسائل ہیں عالمی سطح پر جو شاید اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے حل نہیں ہو پا رہے چین ان میں کو بہتری لا سکتا ہے اس میں قلیدی کردار ادا کر سکتا ہے ریشیا یوکرین کی وار کو دیکھ لیں ہم یا دیگر معاملات اقوام متحدہ کی ایجنڈے پر کئی ایسے مسائل ہیں جن کے حل میں چین زیادہ ممد ہو بلکل جی اس میں نہ صرف یوکرین اور روس کا جو جنگ ہے اس میں بھی چین اپنا ایک اہم دار ادا کر سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ روس کے ساتھ چین کے بہت دوستانہ تعلقات ہیں اور موجودہ دور میں شاید چین اور روس جتنا ایک دوسری کے قریب موجودہ دور میں شاید اس سے پہلے نہیں تھے میں یہ سمجھتا ہوں اور دوسری بات سے ہے کہ یوکرین کے ساتھ بھی چین کے دوستانہ تعلقات ہیں اور یوکرین اور روس کی جو جنگ ہے اس میں چین نے ایک نیوٹرل کردار ادا کیا ہے اور اس کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے ہر پلیٹ فارم پر اس نے بلکہ عملی طور پر کوشش بھی کی ہے کہ اس تنازع کو بات سید کے ذریعے اور پرامر طریقے سے حل کیا جائے اس لیے سے میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں بھی روس بھی قیاس کیا جا سکتا ہے کہ وہ بھی بہیدہ ذمکان نہیں ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر عالمی مسائل ہیں جو چیلنجز ہیں ان کو حل کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ چین جو ہے وہ اپنا مصفت کردار دنیا کی دیگر بڑی طاقتوں کے ساتھ مل کر ادا کر سکتا ہے مثال کے طور پر معلیاتی تبدیلی یا موسمیاتی تبدیلی کا ایک چیلنج ہے اس سے بہتر طور پر نمٹنے کے لیے چین کی رول ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا اس کے علاوہ دنیا بھر سے جو ایک عالمی معاشی نظام خاص طور پر جو آزاد تجارت کے حوالے سے جس طریقے سے چین نے مختلف علاقوں میں تبدیل کرنے کے لیے جو اقدمات اٹھائے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے بھی چین کی خدمات جو ہے وہ لی جا سکتی ہیں اور پھر کچھ ایگریمنٹ ایسے ہیں جن میں خاص طور پر جو سی پی ٹی پی پی ہے اس میں چین کی خواہش ہے کہ وہ اس میں شموریت کے لیے اپنی کوشن جاری رکھے گا اور ساتھ ساتھ جو ایک اور جو بڑا پروجیکٹ ہے جس کو ڈیجیٹل ایکانومی پارٹنشپ ایگریمنٹ کہتے ہیں جو سنگاپور چلی اور نیوزیلینڈ کے درمیان ہے تو اس حوالے سے بچین اپنی کوشن جاری رکھے کہ اس کے باوجود بھی چین مخالف کہیں نہ کہیں آواز یا ایک تاثر جو ہے وہ کیوں بھٹتا ہے اور ادم تحفظ کا بعض ممالک جو بظاہر بڑے مضبوط اور ترقی آفتہ ممالک کے صف میں گردانے جاتے ہیں بلکہ صف اول کے ممالک کیا وجہ ہے کہ چین کے حوالے سے ادم تحفظ جو پاور ہے جو امریکہ ہے اور دنیا کی دوسری سب سے بڑی معاشی طاقت چین ان کے درمیان تو وہ ایک اپنی جو سپریم ایسی ہے اس کی راہ میں ایک رکاوٹ سمجھا جاتا ہے چین کو اور اس کو ایک سیاسی حریف کے طور پر سیاسی اور ایک مسادی حریف کے طور پر اس کو سمر جاتا ہے اس وجہ سے اس کی مخالفت کی جاتی ہے کین سب بہت شکریہ آپ کے وقت آپ کی تجزیہ کے اس بڑے اہم موضوع پر آپ نے گفتگو فرمائی محمد فریاز کیانی صاحب سینئے تجزیہ کار ہیں عالم امور کے ماہر ہم ہر صاحب گفتگو فرمائے چین کی ایک تو تیز رفتار ترقی اور باقی دنیا کے لیے ترقی کے مواقع فرام کر رہا ہے چین یہ زیادہ اہم بات ہے ایک تو چین کی اپنی تیز رفتار ترقی ہے وہ تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے لیکن یہ بات بھی روز روشن کی طرح آیا ہے باقی دنیا ان سے مستفید ہوں یعنی کسی چیز کو اپنے پاس یا اپنے تئین یا اپنی حد تک محدود رکھنا یہ چین کی پالس نہیں بلکہ شیئر فیوچر جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم نصیب معاشرے کی بات صرف کی نہیں جاتی بلکہ اس پہ چین عملی طور پر عمل پیرا بھی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی نتائج جو سمرات ہیں جو اس بیانیے کو سمجھتے ہوئے چین کی طرف راغب ہو رہا ہے وہ اپنی ترقی میں نمائی اضافہ دیکھ رہا ہے اور جو ذرا تھوڑا سا گریزہ ہیں کسی پرپیگنڈے کا شکار ہیں کسی حد تک وہ بھی اپنی ترقی کی